اسلام علیکم میں ہوں عمر امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو آسمان تصوف کے اس روشن ستارے سے متعلق ہے جسے دنیا حضرت دارتہ گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے دین اسلام کے ابتدائی دور میں جہاں سلاتین اپنے نیزہ و تلوار کے ساتھ نئے نئے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی ریاست پر شامل کرتے وہی اولیاء اور صوفیاء کرام اپنے آلہ کے تار اور حسن اخلاق سے مفتوحہ عوام کا دل جیت کر انہیں اسلام کے نور سے منور کرتے یہ لوگ دین کی دعوت دیتے اور فروغ شریعت میں عمر بسر کر دیتے انہی اولیاء اور صوفیاء میں ایک بڑا نام ابو الحسن علی بن عثمان جلابی حجویری غرزنبی المعروف حضرت داتا گنبکش رحمت اللہ علیہ کا ہے ناظرین علی حجویری نومبر تس سو نومے سلطان محمود غرزنوی کے دور میں غرزنی کے گاؤں حجویر میں سید عثمان جلابی کے گھر پیدا ہوئے آپ حضرت زیب کے واسطے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہے جبکہ آپ عوام اور خواست میں گنج بکش یا داتا علی حجویری کا نام سے جانے چاہتے ہیں آپ نے اپنی روحانی تعلیم سلسلہ جنیریہ کے بزرگ ابو الفضل محمد بن الحسن خطلی سے حاصل کی آپ اپنے مرشد کے حکم سے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے سلطان محمود غرزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے دس سو تیس میں لاہور تشریف لائے آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ لاہور میں دین کی تبلیغ پر معمور تھے ناظرین جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا وہاں حسین زنجانی موجود ہیں میری کیا ضرورت لیکن شیخ نے فرمایا نہیں تم جاؤ فرماتے ہیں میں رات کے وقت لاہور پہنچا اور صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لائے گیا تب میں اپنے مرشد کے حکم کی حکمت کو سمجھا ناظرین حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے راوی کے کنارے قیام فرمائے آپ روزانہ زہر کے بعد کھانا پکا کر رفتے سے گزرنے والے ہر مسافر کو کھانا کھلا دیں لوگ آپ کے عمل اور کردار سے آپ کے قریب ہونے لگے یوں آپ کا حلقہ حباب پڑھنے لگا انہی دنوں کا ایک مشہور قصہ حضرت علی حجویری اور ہندو جوگی رائے کا ملتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے آج مزار پر جس جگہ پانی کا چشمہ ہے وہاں اس وقت ایک درخت تھا جس کے سایہ میں آپ نے قیام فرمایا ان دنوں شہر لاہور اور گردو نواحق کے لوگ اپنے مویشوں کا ایک وقت کا دھودھ لاہور کے ہندو جوگی رائے کو دیا کرتے تھے آپ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دھودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی حضرت نے بلا کر پوچھا تو بڑھیا نے کہا میں یہ دھودھ ہندو جوگی کو دینے جا رہی ہیں اگر میں یہ دھودھ جوگی کو نہ دوں تو میرے جانور دھودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیتے ہیں دھاتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمای یہ دھودھ تم مجھے دے دو اور تمہارے جانور خون نہیں دیں گے بڑھیا سارا دھودھ حضرت علی حجویری کو دیکھ کر واپس چلی گئے اور جب شام کو جانوروں کا دھودھ دھونا شروع کیا تو نہ صرف خون کی بجائے دھودھ آیا بلکہ اس دھودھ کی مقدار بھی بڑھ گئی ناظرین جب یہ ساری بات ہندو جوگی کو پتا چلی تو وہ حضرت علی حجویری کے پاس آیا اور اپنے جادو کا کرتب دکھانے لگا وہ ہوا میں بلند ہوا اور اڑنے لگا حضرت علی حجویری نے اپنی کرامت سے اسے زیر کیا اور جوگی نیچے اتر کر حضرت علی حجویری کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہوئے دنیں اسلام میں داخل ہوا ناظرین آپ جانتے ہیں وہ جوگی جسے حضرت علی حجویری نے سب سے پہلے ہند میں کلمہ پڑھایا شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا اور محکمہ اقاف سے پہلے دربار داتا علی حجویری کے تمام مجاور اسی شیخ ہندی کی اولاد میں سے تھے ناظرین حضرت علی حجویری کے ہاتھ پر ایک کثیر تداد مسلمان ہوتی جا رہی تھے ان کے لیے ایک مسجد کا ہونا نہائی ضروری تھا حضرت نے اپنی قیامگاہ کے دوسری طرف ایک مسجد تعمیر کی جس کا محراب جنوب کی جانب جھکا ہوا محسوس ہوتا تھا اس وقت کے علماء اور مولمین نے محراب کی سمت پر اتراز اٹھاتے ہوئے حضرت سے اس کا سوال کیا تو حضرت علی حجویری نے ایک دن لوگوں کو دعوت دی کہ وہ جمعہ کے نماز اسی مسجد میں میرے پیچھے ادا کریں ناظرین تمام لوگ حاضر ہوئے اور ٹھیک اسی جگہ جہاں اتراز تھا حضرت علی حجویری کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے حضرت علی حجویری کی کرامت تھی کہ اس وقت تمام جماعت کے لوگوں کو دورانے نماز بیت اللہ کی زیارت ہوئی جس سے سمت قبلہ کا اتراز بھی رفع ہو گیا ناظرین لا تداد واقعات حضرت علی حجویری کی فضیلت اور بلندی درجہ کے سامن ہے سلطان الہند حضرت خواجہ مہین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیرو مرشد کی اجازت سے جب ہند کا سفر کیا تو آپ نے سب سے پہلے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی اس وقت بیان کرتے ہوئے بول اٹھے گنج بکشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کاملا را رہنما لاہور میں باٹی دروازہ کے باہر آپ کا مزار مرجع خلائق ہے سب سے پہلے آپ کا روزہ سلطان محمود غرزنوی کے پوتے اور سلطان ناصر الدین کے بیٹے سلطان زہیر الدین دولہ نے تعمیر کروایا اس کے بعد خانکہ کفرش جلال الدین محمد اکبر نے تعمیر کروایا ناظرین آپ کا عرص مبارک ہر سال اسلامی مہینہ سفر المظفر کی اٹھارہ سے بیس تک منایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلان فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جل پہنسکے شکریہ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ